بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھتے ہیں فیوچرز کو میرے نام عزاز علی ہے اور جس طرح کے میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ اب میں لے کر آوں گا ویڈیو سیریز پائیثن لینگویج کی تو اب میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں ہم لوگ اس کے اندر بیسک کانسپ سنٹیکس اور ایڈوانس کانسپ سکھیں گے پائیثن سکھنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بس ایک چیز ہونی چاہیے وہ ہے ٹائم سو آپ لوگ کینڈلی میک شور کیجئے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور اس چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی آپ کے دوست احباب اور جاننے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ سکے اور اس دنیا کو چینج کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکے اور میں پوری کوشش کروں گا کئی ویڈیو سیریز بوڑنا ہو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا سکرین پہ کچھ انیمیشنز بھی ڈال دوں گا اور بھی کچھ دیگر سٹب ڈال دوں گا جس کے تحت آپ لوگ انجوائے کرو گے اور بوڑ نہیں ہوگے اور یہ سب کچھ ایبسلوٹلی فری ہے آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب الحمدللہ سیکھنے چاہ رہے ہو سو گائز کینڈلی میک شور سبسکرائب کریں اس چینل کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تھمز اپ پہ کلک کیجئے تو میجھے موٹیویشن ملے گی اور بھی آپ کے آس پاس کے لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایزی لی سیکھ سکیں اور ایک بیٹر ورلڈ بنانے میں ہم لوگوں کے ساتھ کردار ادا کریں چلیں دوستو پھر چلیں شروع کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر سب سے پہلے ایک آپ لوگ بیسی کانسٹ یہ سمجھ لی جو ہے کہ اس کے اندر ہمیں کمپیوٹر سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کمپیوٹر سے بات کیسے کریں گے نورملی کمپیوٹر کے لینگویج 0,1 ہوتی ہے چونکہ ہم لوگ تو اس میں بات نہیں کر سکتے تو سینٹس نے اور لینگویجز بنائی ہیں تو وہ پوری 0,1 بھی نہیں ہوتی اور ہماری بھی لینگویج نہیں ہوتی اگر وہ سیکھ لیں تو ہم کمپیوٹر سے پھر بات چیت کر سکتے ہیں سو اسی ایک لینگویج کا نام ہے پائیتھن یا پائیتھون وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو یہ فاسٹس گروئنگ لینگویج ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ فاسٹس گروئنگ لینگویج کیوں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے دوستو اس کو بچے تک سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نون ٹیکنیکل فیلڈ کے انسان ہیں تو آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں اور آج کے لیے سکول اور کالوجز میں بھی سکھائی جا رہی ہے لیکن وہ اسی بیسک کونسپٹس تک کے حد تک ہے یہ لینگویج بے پناہ کام کر سکتی ہے چاہے آپ کو ویب سائٹ بنانی ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یہ بہت سارے کام کر سکتی ہے اس لینگویج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بہت سارے ڈیولپرز ہیں اس کی بے پناہ لائیبریریز ہیں لوگ اس لینگویج کو سیکھنا اس لیے بھی پسند کرتا ہے کہ یہ بے پناہ ایزی ہے تو وہ ایزی لی اس کو سیکھ کے اپنے کام نکال سکتے ہیں لیکن ہم اس لینگویج کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لینگویج سے سیکھنے جا رہے ہیں یہ لینگویج بے پناہ استعمال ہو رہی ہے جیسے کہ گوگل، ناسا، یوٹیوب، یاہو، ریڈٹ اور بے پناہ ویب سیٹس اس لینگویج کو آپٹ کیا ہے اس کو استعمال کر رہے ہوں ہم مزے اڑا رہے ہیں ایون دو اس لینگویج کو کرنے کی بھی بعد آپ فری لانسنگ کے اندر کچھ پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن مزہد تو تب آئے گا کہ ہم پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے فری لانسنگ کے تحت کمائیں سو دوستو یہ تھا اس ویڈیو کے اندر ایک بریف سا انٹروڈکشن پائیثن لینگویج کا اور یہ 1989 میں ڈیولپ ہو یہ لینگویج اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لینگویج زیادہ مشہور اس لیے کیونکہ یہ نیو ہے لیکن ایسا نہیں ہے جاوہ اس سے زیادہ نیو ہے وہ 1995 میں آئی ہے یہ لینگویج زیادہ مشہور اس لیے کیونکہ جو اس کی زبان ہے وہ انگلیش کی طرح ہے اور دوسری بڑی خوبی ہے کہ اس میں کوٹس بہت سیمپل ہوتے ہیں اس کا سنٹیکس بہت سیمپل ہے سو وہ بچے بھی ایزیلی سکھ سکتے ہیں تو this is all about this ویڈیو سو ہم نیکس ویڈیو سے ہم سیکھیں گے پائیسن کی اسٹالیشن ایک آئی ڈی ای اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے موبائل فون کے اندر پائیسن لینگویج کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف پڑھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کانید تھامز اپ سبسکرائب میک چینل شیئر مائی ویڈیو سو سی یو نیکس ویڈیو